اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مد مد کے ساتھ حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے کیسے لکھا جاتا ہے جملے کیسے بنائے جاتے ہیں کیسے لکھے جاتے ہیں جیسے مد کے ساتھ آم ہے اب آم کو کیسے لکھیں گے اسی طرح آگ ہے آگ کو کیسے لکھیں گے آج ہے تو آج کو کیسے لکھیں گے تو یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلا ہے مد مد جو ہے ایسا لکھا جاتا ہے یہاں پر جو ہے یہ جو ہے مد ہے یہ جو ہے مد ہے اس طریقے سے مد کو لکھتے ہیں یہ ہے مد تو اب جس کو جس حرف کو کھیچ کر پڑنا ہے تو اس پر یہ ڈال دیں گے تو آٹو بٹی اس کو کھیچنا پڑے گا جیسے یعنی اس کے لیچے علیو ڈال دیے اب ہو گیا آآ با ہے با پر مد ڈال دیے تو اب ہو گیا با آآ ہاں اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں تو جس کو پر کھیچنا ہے اسے مد ڈالنا پڑے گا تو خاص طور پر اردو کے اندر جو کھیچ کر جو پڑا جاتا ہے علیف علیف کے اوپر ہی جو ہے خاص طور پر جو ہے کھیچ کے پڑے جانے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو جیسے آج ہے آم ہے اور اسی طرح آئی ہے آئے ہے تو اسے تو اس کو آب آپ آس آن تو یہ سارے کے سارے مد ہیں مد کے ساتھ اس کو لکھا جائے گا یہ دیکھیں پہلے اب پہلے ہم لکھیں گے آگ آگ کیسے لکھتے ہیں دیکھئے آلیف ڈالیں گے آلیف کے اوپر مد ڈال دیں گے یہ ہے مد اور اس کے بعد گاپ ڈال دیں گے یہ ہو گیا ہے آگ اسی طرح آم یہ دیکھیں آلیف لکھیں گے آلیف فر مد ڈالیں گے اور بازوں میں مین ڈال دیں گے آم اسی طرح آج ہے آلیف لکھیں گے آلیف فر مد ڈالیں گے اور مد کے بازوں میں جیم ڈال دیں گے آج اسی طرح آلیف لکھیں گے اس کو پر مد ڈالیں گے نون ڈالیں گے آن اس طرح لکھ دیں گے آن اسی طرح آپ یہ دیکھیں آلیف لکھیں گے آلیف پر مد ڈالیں گے اور پا لکھیں گے اس طریقے سے آپ آب یہ دیکھیں آلیف لکھیں گے مد ڈالیں گے آہ ہو گیا بازوں میں جو ہے باز ڈالیں گے آب لکھنا ہے اپنے باز ڈال دیں آب آس لکھنا ہے آس یہ دیکھیں آلیف لکھیں گے اس پر مد ڈال دیں گے اور آس لکھنا ہے تو سین لکھ دیں گے یہ ہو گیا آس اب اس کو مست کرنا ہے حروف کے ساتھ جوڑ کے لکھنا ہے یہ دیکھیں ڈاک آئی یہ دیکھیں ڈاک کہتے ہیں لیٹر کو جو پوسٹ میں لے کر آتا ہے ڈاک ڈال علیف زبر ڈا اور ساتھ میں کاف لکھیں گے ڈاک آئی دیکھیں علیف لکھیں گے علیف پر مد ڈال دیں گے آئی ابھی بتایا کہ چھوٹا سا حمزہ لکھا یا کو جوڑیں گے اس کے ساتھ میں حمزہ اس طرح اوپر ڈال دیں گے ڈاک آئی آم لا او یہ دیکھیں علیف لکھیں گے علیف پر مد ڈالیں گے اور آم میم ڈالیں گے میم ڈالیں گے آم لا او لام علیف زبر لا یہ دیکھیں لا او واو لکھ کر واو پر حمزہ ڈال دیں گے آم لا او آج مت جاؤ دیکھیں علیف لکھیں گے اور بازت میں جیم لکھیں گے آج مت جاؤ میم لکھیں گے تا لکھیں گے مت جاؤ جیم لکھیں گے علیف لکھیں گے جیم کو علیف جوڑ کر لکھیں جاؤ واو لکھ کر واو پر حمزہ ڈال دیں گے آج مت جاؤ یہ دیکھیں آپ سے کام ہے یہ دیکھیں آپ یہ آج اس طرح آپ علیف لکھیں گے علیف فرمد ڈالیں گے اور پا لکھیں گے آپ سے سی لکھیں گے دوسری یا لکھیں گے آپ سے کام ہے یہ دیکھیں کام کام یہ دیکھیں ہاں کو دوسری یا سے جوڑیں گے آپ سے کام ہے آم لال ہے یہ دیکھیں آم علیف لکھیں گے علیف فرمد ڈالیں گے اور پھر بیم لکھیں گے لال ہے لام علیف زبر لام پھر اور لاسٹ میں لام لال یہ دیکھیں آم لال ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے چھوٹا سا ہا لکھیں یا لکھیں آم لال ہے آپا آو یہ دیکھیں آپا علیف لکھیں علیف فرمد ڈالیں گے اور پا علیف زبر پا آپا آو دیکھیں علیف لکھیں گے علیف پر مد ڈالیں گے واو لکھیں گے واو پر جزم ڈالیں گے آ آ آ جھٹکے والا ہمزہ ساکھی نہ کہیں گے اس کو اوپر آ آ آ تو اس کو جھٹکا دیتے ہیں جس حرف کو جھٹکا دیں اس پر ہمزہ ڈالیں گے ہمزہ یہ دیکھیں آگ علیف لکھیں دیکھیں گاب لکھ دیں گے علیف پر مد ڈالیں بازوں میں گاب لکھ دیں آگ جلا او جیب جلا جیب لام علیف زبر جیب لکھیں گے لام علیف زبر لا لکھیں گے ملا کر جیب کو لام علیف سے ملا جلا او وہی واو لکھیں گے واو پر ہمزہ ڈال دیں گے حرکت والا ہمزہ آگ جلا او یہ دیکھیں اب یہاں پر ہے آدم آئے یہ دیکھیں آدم علیف لکھیں ہیں اوپر مد ڈالیں گے اور دال لکھیں گے آدم یہ دیکھیں آدم آئے علیف لکھیں گے آئے علیف لکھیں گے علیف پر مد ڈالیں گے اور حمزہ دوسریہ آدم آئے چائے پھلاؤ دیکھیں جہیں پر بھی جائے تو اکرام ہوتا ہے نا جی چائے پیلاؤ یہ دیکھیں دوسری حمزہ اور دوسریہ چائے پیلاؤ پا لام علیف دیکھیں پا کو لام علیف کے ساتھ ملا دیئے پیلا واو لکھیں گے واو پر حمزہ لکھ دیں گے چائے پھلاؤ اس کے بعد ہے آن آن کی خبر لو ہمیشہ اپنی اولاد کی خبر رکھو نیک بنانے کے لئے آن آن دیکھئے آن آن دیکھئے علیف لکھیں گے علیف فرمد نون علیف لکھیں گے علیف فرمد آن آن کی کاف یا آن آن کی خبر لو دیکھئے خال لکھیں گے با لکھیں گے را لکھیں گے خبر لو لام واو آن آن کی خبر لو اور آخر میں ہے خالو کو آم دو دیکھئے خا خالو لام واو خالو کو کو آم دو دیکھئے علیف لکھیں گے مد ڈالیں گے اور میم لکھیں گے آم دو ڈال اور واو خالو کو آم دو یہ دیکھئے تو علیف کو جب خیش کر لکھنا جاتا ہے تو اس پر مد ڈال دینے کا آج آم آن آپ آم اس طریقے سے جو ہے علیف پر مد ڈالیں گے تو اس کو خیش کر لکھا جاتا ہے جو بھی آج لکھنا ہو تو علیف لکھ کر مد ڈالیں اور جیم لکھ دیں تو اس طریقے سے آپ جو ہے علیف کے ساتھ خیش کر اردو میں کوئی ایسا جملہ آگیا جسے آپ کو شروع میں خیش کر لکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر علیف ڈال دیں اور اس کے بعد آپ اس پر مد ڈال کر اب جو اس کے بعد کا جو جملہ جو حرف لکھنا ہے وہ آپ ڈکھ لیں تو لہٰذا آپ لوگ اس کو جو ہے سنگل رول کاپی پر ایک ایک لائن کو ہیڈلین بنا کر لکھیں اور ایک لائن چھوڑ کر ایک لائن اس طریقے سے آپ لکھتے ہوئے لکھتے ہوئے پڑھیں پڑھتے ہوئے اس کو لکھیں اور اپنے اولاد کو اردو سیکھائیں خود بھی اردو سیکھیں آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری اردو کی اگلی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اسی طرح اس لنکوں کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی اردو سیکھ سکیں ساتھ ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں موسیقی